تمہاری جو فیوچر میں جو چیز آنے والی ہے تمہاری فیوچر کے اندر موت آنے والی ہے تمہاری فیوچر کے اندر کور آنے والی ہے فیوچر کے اندر برجک کی زندگی آنے والی ہے آخر آنے والی ہے تم کو وہاں پر سجاد دی جانے والی ہے اور وہاں اگر اس میں فس گئے تو نکلنے والے بھی نہیں ہیں تو اصل فیوچر کی تیاری تو ہو صرف اپنے لئے اپنی نماز اپنی عباد اپنا روزہ آپ کر لیں تو یہ تو پھر خود کے لئے ہو گیا صاحب یہ تو مدلہ بھی عادی میں ہوگی ہے صرف اپنی فکر کر رہا دوسری کی فکر نہیں کر رہا امتی کی فکر نہیں کر رہا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی پوری امت کی فکر قیمت تک کہ لوگوں کے فکر آپ کا اخلاق صدر نہ کر کردار صدر نہ نہ آپ کے تجارت نہ معاملات نہ رشتہ داروں سے تعلقات کچھ بھی نہیں اور آئے نہ پھر آپ کریں کہ ہم ایمان والے تو پھر جھوٹی آپ خود کے یقین دیلہ رہے ہیں جھوٹا کہ ہم ایمان والے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام اعلیٰ رسول اللہ وعلیٰ علیہ و صحابہ ازمین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرلی صدری وعیسلی عمری وحلل قدت ملے ثانی یا پہو پہو دے الحمدللہ ہم سب یہاں کر اتلاش قدر کی دوسری رات میں جمع ہوئے ہیں اللہ سے محبت کیسے دنیا بھر کے مسلمانوں میں کی جو نماز ہے دنیا بھر کے جتنے مسلمانیں ڈیل رہا ان کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی چودہ سو سال ہو گئے ہم کو نماز پڑھتے بڑھتے مسلمان لیکن ابھی تک نماز مکمل نہیں ہوئی وجہ کہہ کہ ابھی بھی اس نمازی کے اوپر جھگڑ رہے ہیں کہ نماز کس کی صحیح ہے یہ غلط ہے اس کی صحیح ہماری صحیح یعنی چودہ سو سالوں سے ہم اس پہ نہیں آ پائے کہ یہ نماز ہوگی اس کے ادھر اب تک اتفاق نہیں ہو ہمارا تو اس پر مناجرے ہیں اس پر جھگڑے ہیں اس پر بیسے ہیں اگر مسلمانوں کو ایک بڑا مسئلہ دے دیا جائے کہ دیکھو یہ ورلڈ لیول کا آپ کو فیصلہ لینا ہے تو نہیں لے سکتے کیونکہ اپنی جو روزنا پانچ وقت کی نماز ہے اس کا فیصلہ نہیں لے سکے آس اس پر آس تک جھگڑے کوئی بڑھتے عورت بڑی بڑی کتاب ہیں اور اسے نہیں چھوٹے موٹے لوگ لڑ رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے یا محلے میں کوئی لڑائی بڑھتے ہیں بڑے بڑے لوگ اس پر لڑ رہے ہیں اور ان سے اگر اصل موجو پر بولنے کی بات کی جائے کہ مسلمانوں کے حالات پر دیکھیں آپ گربت پر دیکھیں ان کے علموں پر دیکھیں شکشہ پر دیکھیں تو ان کو اس سے کوئی لینے دینا نہیں ان کو یہ نماز پر لینے دینا ہے اور اس کے ارکانوں پر اس کے ایکشن پر لڑے جگڑے ہیں تو چودہ سو سال ہو گئے ہماری نماز یہ ہی کہنا پڑے گا اور اس بنیاد پر مسجدیں بن گئی الگ الگ پھر کے بن گئے مسلک بن گئے اور اس پر پھر بول لگا دیئے گئے کہ یہ فلاں ہماری مسجد میں نہیں آئے گا یہ ہماری مسجد میں نہیں آئے گا اس طرح رمضان چل رہا ہے تو ترابی کا مسلہ یہ بھی پچھلے تیرہ سو سالوں سے چل رہا ہے آٹھ پڑھنا ہے بیس پڑھنا ہے دس پڑھنا ہے کتنی پڑھنا ہے اس پر بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے صرف ایکامات پر لڑائیں یا پھر ایکشن پر لڑائیں ایکشن یعنی کہ نماز رفی دین کرنا نہیں کرنا ہاتھ کھاں باندنا کھاں نہیں باندنا ناپ پہ باندے پیٹھ پہ باندے سینے پہ باندے اس کے جھگڑے ہمارے پاس ہو رہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہو حالانکہ مالی کی فکہ اسی طرح جو فکہ رزویہ ہے یہ دونوں تو کہتا ہے کہ ہاتھ باندنے کی ضرورتی نہیں امام مالک کو جو ماننے والے فالور وہ بغیر ہاتھ باندے نماز پڑھتے ہیں یہ شیعہ بھی ہیں اس کے اندر سے ایک پھر کہ وہ بغیر ہاتھ باندے نماز پڑھتا ہے اور حالانکہ یہ جو نماز کا مسئلہ ہے تو یہ چاروں اماموں کے پاس میں اپنی اپنی دلیلیں سب کے پاس اپنی دلیلیں اسے نہیں کہ بینہ دلیل کے وہ ناپ پہ باندنے کی دلیل ہے سینے کے باندنے کی دلیل ہے اب چونکہ سینے کے باندنے کی دلیل بخاری اور مسلم کے اندر ہے تو اس کو اجماع ہے اس کے اوپر اس کو مجبود مانا جاتا ہے باقی جو ناپ پہ باندنے کی ہے اس کو بعد میں کمجور مانا جاتا ہے کہ نہیں حالانکہ وہ جو بحث کرنے ہیں ان کو معلوم ہے وہ نکالتے ہیں اس کے اندر سے جو اس فک پر ہے جو انفی ہیں تو وہ اس کو نکالتے ہیں کہتے ہیں صحیح ہے کہ یہ یہاں پر باندھا جا سکتا ہے تو وہ سب کی اپنی اپنی تحقیق ہے لیکن ایک دوسرے کو لوگ اقتلاف کرتے ہیں اس معاملے کے اندر اور اس کو اقتلاف کا موضوع بناتے ہیں حالانکہ موضوع بننا نہیں چاہیے لیکن اس کو موضوع بناتے ہیں ہو سکتا ہے یہ سمجھنے کا اقتلاف رہا ہو کوئی اس میں ناپکے تو نہیں گیا کہ یہ دیکھو اب سینہ کہاں سے کہاں ہوگا یہ بھی کوئی ناپ کے انچ بھائی انچ ناپ کے تو نہیں بتائے سمجھنے کا اقتلاف ہو سکتا ہے اس میں شدت نہیں تھی اس میں شدت ڈالی گئی اس میں شدت نہیں تھی لیکن ڈالی گئی اب جس نے بھی کیا ہو سکتا ہے کہ کسی ساجیس کے تحت کیا ہوں کہ اسی میں اُلجا کے رکھیں اور اسی اُلجن کی وجہ سے ایک بار تو ہم پوری دنیا پر گالیب تھے اور اس اُلجن کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ بیڑ گیا ہمارا بغداد ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اس فکر کی جھگڑے کی وجہ سے اور وہی آج بھی ہو رہا ہے آج ہمارے پاس سب کچھ بڑے گیا اسی بھی جھگڑے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بچا لیکن پھر بھی نہیں صدرت اور اسی پر ہم لگے ہوئے اور اسی کیوں کرتے ہو سکتا ہے کہ اس ساجیس کے تحت تو بنیاد اس بنیاد پر مسلک اور پھر کی وجود میں آگئے نمازوں کے ایکشن کی بنیاد پر جو وجود میں آئے حالانکہ اب کتنے بڑے صحابی ہیں اور وہ خود کہا کرتے تھے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے فقید بغیر رفیدین کے نماز پڑھا کرتے تھے نہیں پڑھتے تھے اور پورا ہنفی فق ہمارے پاس ادھر سے آئی تو کیا صحابی کی تو ہمارا اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے کہ صحابی کی اتبا کی جائے گی تو اگر کوئی صحابی کی اتبا کرتا تو اتنا بڑا اقتلاف کیوں ہونا چاہیے یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ صحابی نے جو کیا وہ ہمارے لئے لائے کی اتبا ہے ہم کو ماننا پڑے گا تو پھر اگر کوئی صحابی کی پیروی کر رہا وہ مان لو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مانتو تو وہ تو مان لو تو اس میں اقتلاف کرنے کی کیا بات ہے کہ ہم اس کے اوپر اس کے پیچھے ہی پڑھ جائیں کہ چیزی غلط اس بنیاد پر اقتلاف کریں لیکن یہ اس کے اندر سب سے بڑی بات تو یہ بھی ہے کہ ابھی تک کسی بھی نہ تو ادھر کے علم نے ہمارے کسی کے صلف کے جو علم لیکن ہمارے نیچی لوگ لڑے جا رہے اس کی بنیاد پر جیسے بات چیت ہو رسطے تک ٹوڑے رسطے توڑنا شیطان اپنا گیم کھیل رہا اور کسی نے ساجیس کے تحید بھی کرایا ہے تو وہ بھی چل رہا ہے اور پھر بات تو یہ بھی ہے کہ اتنی شدد اس کے اندر کہ جیسے روزے قیام ہو سب سے پہلا سوال یہی پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیا کیوں نہیں کیا اس نے بہت باندھا کیوں نہیں باندھا رفی دن کیا کیا نہیں کیا سب سے پہلا سوال یہ جیسے موسٹ وی آئی پی کوششن نہیں تو اس کی تیاری یہ بھی سب لگے ہوئے ہیں دوسرا اصل جو جیجل سے دور ہوتے جا رہے ہیں اگر اتنا جروری ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بغیر بتائیں نہیں جاتے اگر یہ اتنا ہی جروری ہوتا کہ سینے پہ ہاتھ باندھا جاتا اتنا ہی جرور ہوتا اگر رفی دن کرنا ہی ہے کریں وہ ہم کو ملتی ہے حدیث کرتے ہیں کئی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں مل رہا ہے آپ دیکھیں کہ آپ یہ کریں جن کے پاس نہیں جو اس کو صحیح مانتے تو وہ کر رہے ہیں آپ اس کو غلط نہیں کریں لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ اس کے اندر کے اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمی طور پر فرما کے جاتے ہیں اگر اسی بات ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو میں جاتے تھے رکو سے اٹھتے تو رکو سے اٹھتے تھے تو کیفیت ہمارے پاس میں ہی حکم نہیں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے بھی سنی ہوگی کئی بار کہ ایک شخص آئے نماز پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا وہ واپس آئے نماز پڑھ کے سلام پھر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس پڑھ کے آئے پھر آئے پھر سلام کی اپلے تمہیں نماز نہیں ہوئی واپس پڑھ پھر گئے پھر گئے پھر گئے ابھی بھی نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اسی آتی ہے آپ بتائیں گے اب وہ حدیث سے سب سے مجبوط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ دیکھو میں تم کو کر کے بتا دو اب سب میں کیفیت بیان اور نہیں صحابہ بیان کر رہے کہ اسے پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو پوری حدیث بیان کی جو حدیث میں آتا ہے نماز اس کے اندر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم تقبیر کہو اللہ اکبر ہاتھ ہٹانے کا بھی چکرہ نہیں کیا کہ تقبیر بھی ہاتھ اٹھانا کہ تکبیر کہو اس کے بعد میں پھر اللہ کی اسطحانہ بیان کرو اس کے بعد میں پھر تو قرآن میں اسے سب سے بہتر یاد ہے وہ پڑھا کرو دیکھیں یہ کہاں ہمارا اس حدیث سے لے رہے سارے اقتلاف ختم ہوتا جا رہے ہیں ہمارے ایک تو آپ ہاتھ اٹھانے کا کہہ ہی نہیں کہاں اٹھانا کہاں باننا وہ بھی تذکیرہ نیچ ہے کیونکہ لگ رہے سے لوگ خود پیکٹیکل بتا رہے ہیں اصل کیا ہے اس کے اندر وہ چیز اس کو سکھا رہے ہیں کہ کیسے نماز پڑی جائے کہ کیسے نماز ہوتی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ اکبر کہو اور پھر اللہ کی تعریف کرو تو اس کے بعد میں جو قرآن سے سب سے بہتر عصہ تم کو آتا ہے وہ تم پڑھو اس کے بعد میں تم رکو میں جاؤ اتنی دیر رکو کہ تمہاری پیٹ کو سکون آ جائے تمہارے من کے جو ہے ریڈ کیا ہے وہ سب سکون میں ہو جائے تک تک رکے رہو اس کے بعد پھر تم کھڑے ہونے کے بعد میں اتنی دیر کھڑے رہو کہ تمہارے جو ہے گھٹ 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 اس سکون میں آ جائے پھر سزدے میں جاؤ پھر سزدے میں جا کر پھر جو ہے تم اتنی دیر رکو اتنی دیر رکو اس کے اندر کے تمہاری پیٹ میں سکون آ جائے پھر اٹھو پھر اتنی دیر میٹوں کو سکون آ جائے یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیم advisory میں پوری نماز بتا لیا تو نماز کے اندر اصل کیا چیزیں اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو اب اس سے ہماری یہ اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل حدیث تو اس سے یہ معلوم پڑھا کہ یہ جو چیزیں ہی ہیں ساری سنت ہیں اور اس کو جو ہے آدمی جتنا کرے گا تو اس کو سباب ملے گا اور کوئی نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہوگا یہ سبجنے کی ہم کو جو نہیں کیا کسی نے تو گناہ نہیں ہوگا اس کو آپ کو پوچھنے کی باعث نہیں کہ آپ کو پوچھا جائے گا تو یہ بات ہے اس کے اندر اور اس کے اندر سارا اقتلاف ہی قتم ہوگیا کہ کہاں اس میں کہا گیا کہ ہاتھ اٹھاو کہاں پر باننا سورہ بات ہے کہاں زب سے بہدری نصہ یاد ہو تم کو قرآن کہو پڑھو آمین بول لے گی نہیں کہا گیا تو ہمارے جو مسئلے آج کے مددے ہیں جس پہ جھگڑ رہے ہیں جس پہ مسجدے لگ بن گئی مسئلک بن گئے پھرکے بن گئے وہ تو اس حدیث سے صاحب آ جاتے ہیں تو یہ حدیث بھی لینی چاہیے جو اقتلاف قتم کرتی ہے اور اگر ہوتا اور اتنا ہی ضرور ہوتا جس طرح سے آج ہم لگ رہے ہیں تو جب قرآن میں ہوتا یہ پھر قرآن میں ہوتا اللہ اس کا دیتا کہ اللہ اقتلاف ہمارے بیچ میں نہیں کر رہا تھا کہ اس کی بھی جھگڑیں گے جھگڑیں گے تو یہ ہے کہ مسلمان اصل بنیاد سے ہڑ گئے وہ دین میں بہت توسط ہے دین تنگ نہ کریں محبت سے پیش آئیں محبت سے کام کریں گے تو اتحاد بھی آئے گا اور عمل بھی بھی کپتگی آئے گی اب ہمارے یہ بات تو اس کی ہوتی ہے یہ بات ہمارے یہ ہوتی ہے کہ نماز کو ایسے پڑا جائے گا یہاں پر ہاتھ باندیں گے یہ بولنا پڑے گا یہ کیا جائے گا اسے سببندی کی جائے گی یہ ساری کی جائے گی اسے نماز ہوگی کیا اسے نماز ہو جائے گی کیا اسے نماز ہو جائے گی کہ وہ آدمی سببندی میں کھڑا ہو جائے سینی پر ہاتھ باند لے یا تو ادھر کوئی پڑھ رہا ہے ہنفی جو ہے تو وہ ناپ پہ ہاتھ باندھ لے وہ کھڑا ہو جائے پھر امامی ساتھ جھکتا چلا جائے کیا یہ نماز ہو جائے کہ نماز ہوتی کس چیز سے اس پر بحث نہیں ہو رہی بحث اس پر ہو رہی ایکشن کے اوپر ایکشن کر لیں گے تو نماز ہو جائے ایکٹنگ کرنے پر نماز ہو رہی ہے قبول لیکن کیفیت بیان نہیں ہو رہی کہ جہن کیونکہ نماز کے اندر یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہارا جہن نماز میں ہی کی نہیں کہ تم مارکیڑ میں گھوم رہے ہو کہ تم دکان کے اندر گھوم رہے ہو کہ تم جو کام کو چھوڑ کے آئے ہو اس کے اندر تمہارا دماغ لگا ہوا ہے کسی کو تم ویٹ کرنے کیلئے چھوڑ کے آئے ہو کہ تم بیڑوں میں دس پانچ ویٹ میں نماز پڑھ کر آتا ہوں تمہارا دماغ ادھر لگا ہوا ہے کشتے مرنا چلا جائے اس کو کوئی بیان نہیں کر رہا ایکشن صحیح کر رہا ہے ایکشن ہوگا ہی صحیح ہوگی نماز کیفیت بیان نہیں ہو رہی ہے اب اس کو یہ نہیں کر رہا ہے کبھی حجوری کا تصور ہے کہ نہیں کہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو اس سے کھڑا ہو رہا ہے کہ وہ بال کھو جا رہا ہے کہاں دیکھ رہا ہے گڑی دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے ٹائم دیکھ رہا ہے ایوام صاحب بہت لمبی کرات کر رہے ہیں اس پر کوئی بیس نہیں لیکن بیس اس کے اوپر ایکشن پر ہے تو یہ اصل تو یہ ہے کہ یہ احساس ہم تو ہونا چاہیے کہ ہم اس رب کے سامنے کھڑے اور بندگی ہوئی کہ نہیں ہماری بادت کی بات نہیں ہے ہم بندگی کرنے کے لئے پیدا ہوگا ہے اور بندے ہیں اللہ کی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے تم اللہ کا رسول اس کا بندہ کا ہو تو اصل بندگی ہے اور ہم بندگی کے چھوڑ کر صرف ڈیوٹی کر رہے ہیں عبادت بہت چھوڑا مفہوم ہے عبدیت کا بندگی بندگی یعنی گلامی چوبی سو گھنٹے ہی تاصل وہ کرنا ہے اور گلام اسے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اکتیار نہ ہو جو کچھ اللہ کی رضا کیلئے کرتا ہو وہ بندہ ہے لیکن ہم اس کو عبادت کر لیا تو عبادت کر رہے ہیں تو ڈیوٹی نبھا رہے ہیں ایک طرح سے لیکن یہ احساس نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اس کے سامنے کریں اس کی کوئی فکر نہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اب یہ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے ایک حدیث تو یہ ملتی ہے کہ اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز جیسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو یہ بیش کیا جاتا ہے اب اس کے اندر شدد نئی دیکھو اللہ علیہ وسلم فرمایا دیا نماز جیسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو تو اس لئے یہ صحیح مل گئی تو اسی پڑھیں گے دوسری پڑھے گا تو نماز نہیں اکثر یہ ہی ہمارا ہو رہی تھا کہ اللہ کے ساتھ میں فرما دیو اور ہم کو مل گئی ایسی پڑھتے تھے وہ وہ تو رفیدین کرتے تھے وہ تو سینے پہ ہاتھ ہی بانتے تھے تو بھی ایسی پڑھیں گے تو ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی لیکن ساتھ میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث ہے اس کو بھی تو پیش کیا جا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ احساس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہاری نماز تو پیش تو یہ کی جانی دی اس کی بجائے کیونکہ اس کے اندر تو بہت زیادہ اقتلاف ہے تو اصل تو یہ تھا کہ تم کس کے سامنے کھڑھو اس رب کے کائنات رب کے کائنات کے سامنے کھڑھ تو تمہاری نماز ویسی ہو رہی کی نہیں ہو اس کا تصور ہے کہ نہیں اس کی حجوری کا کہ وہ موجود ہے تمہارے شیرک سے قریب ہے تمہارے ساتھ ہے تو اس کے لئے کوئی بات نہیں ہو رہی بات صرف ایکشن کی ہوتی ہے اور اس پر رہا جاتا ہے یہ عدیس کو پیش نہیں کیا جاتا اس کو پیش کیا جانا چاہیے اور یہ اب اس کے اندر ہاتھ پیر کہاں پیر کہاں ہے ہاتھ کہاں اور اس پر باتیں ہوتی ہیں جبکہ اللہ علیہ وسلم ایک اور عدیس میں فرمایا کہ اللہ تمہارے مالوں کو شکلوں کو تمہارے لباسوں کو نہیں دیکھتا کیسے کھڑے ہو کیا کھڑے ہو تمہارے کیفیت کیا ہے دل کی اس کو دیکھتا ہے خوشوں کیتنا ہے تمہارے نماز کے اندر اس کو دیکھتا ہے دل تمہارا اللہ پہ لگا ہوئے کے نہیں اس کو دیکھتا ہے صرف اللہ کے لئے پوری دنیا سے کٹ کر اس کے سامنے کھڑے ہوئے کے نہیں تو وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ چیز ہے اصل کہ جیسے یہ اجان ہوئی تو دیکھیں اللہ اکبر ہم تیری صدا سنی اللہ تی نے بلائیا ہم دوڑ کر چلے آئیں سب چھوڑ دی ہم نے تجارات ہمارا جو جو مدی استدار جس کے پاس تیرے سامنے آ کر ہم کڑے ہوئے رب تُو نے پکارا تُو نے آواز ہم یہ آ کر کھلے ہوئے یہ حساس ہے کہ نہیں وہ نماز یہ نماز سے بھی ایکشن کا نام نہیں ہے اصل نماز وہ تو نماز تو یہاں سے شروع ہوتی کہ رب پکار ہے اور بندہ وہاں سے جس کنڈیشن میں وہ توڑ کے نکل جائے میرے رب نے پکارا میں اس کا بندہ تو یہ نماز ہوتی ہے یہ کیفیت یہ بندگی کی کیفیت ہے اور القرآن میں اللہ نے کہا کہ نماز میں خوشی اور خوشی اکتیار کریں وہ فلا پانے والے فلا پانے والے وہ جو نمازی جو اپنی نماز میں خوشی اور خوشی اکتیار کرتے ہیں تو وہ فلا پاتے ہیں اس لئے ہم کیا کرتے ہیں اس لئے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوا جو بچوں پہ شبقت اور رہن کرنے والا لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے اس کا کہا کہ اس کو مشک کرانی پڑے گی ایسی نماز پڑے کہ ایسی نماز پڑے کہ اللہ کی حضوری کا تصور ہو اس کے سامنے پوری دنیا سے کٹ کر رب کے سامنے کھڑاؤ اس لئے کہا کہ اس کو بچپنی سے پریکٹس کرو سات سال کا ہو جائے اس کو لے جاؤ مسجد میں لے جاؤ پڑھو اس کا نماز دس سال کا ہو جائے تو پھر اس پہ سکتی بھی کرو اور کرتے بھی ہم مسلمان سب اس کے اوپر بلکہ سات سال کے تین سال چار سال کے بچے کو ملے جاتے ہیں کہ چلو بھائی نماز کبھی سے ڈالیں گے تو عدت میں آئے گی تو وہ کیفیت بھی اس کے اندر آنی چاہیے اسی لئے بچپن سے اللہ رسول اللہ کہا کہ بچپنی سے لگا ہو اس کے اندر دنیا کی چیزیں اس کے جہن میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہ سوچتا نہیں ہے بچے کے لئے کیا کھیلنا اور کھانا اس کے علاوہ نہیں سوچتا تو یہ وہاں پر اس کی اگر نماز میں لگ گیا تو اس کے اندر ہوا خوشیو پیدا ہو گیا تو پوری جندگی اس کی کامیہ ہو جائے تو اس لئے ہم کو بتا ہوا ہم نماز پڑھوانے میں جب دستی ہم آج بھی کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو انہوں نے کہا روزہ نہیں رکھواتے ہیں روزہ رکھے اگر بچہ سات سال کا بھی پہ چھ سال کا بھی تو ہم کہتے ہیں کہ روزہ سیت خراب وجہی گرمی جاتا ہے سنڈے کو رکھ لیں روزہ نہیں رکھتے رکھواتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن نماز کے لئے تو ہمارے لئے جانتے ہیں اس کی امیت تو بچوں کو ہم نماز بھی پڑھواتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کی مشک کرنے میں اسی نماز کی مشک کرنے میں بقت لگے گا اسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کو معلوم پڑھ گیا کہ یار اسی نماز حصل تو رسی نماز کے سب سے کٹ کے ہوں اللہ کے لئے کھڑے ہو جائے اور کوئی بھی نہیں ہے صرف اللہ اور ہم کوئی جہن میں دوسرا خیال ہی نہیں نہ اولاد کا نہ بیوی کا نہ بچے کا نہ تجارات کا نہ کسی چیچ کا نہ کسی گم نہ کوئی فکر صرف اللہ کے سامنے تو یہ کیفیت آ سکتی ہے اسے نہیں کی نہیں آ سکتی آ سکتی لیکن اس کو مشک کرنا پڑے گا پریٹیس کرنے پڑے ہی آ جائے لیکن کرنا پڑے گی یہ ہو جائے گا اور اس کے لئے تو آپ کو کرنا پڑے گا مہارت کن لائلہ میں وقت لگیا گا دل اللہ کی طرح اور کسی پہ نہیں لگا جسم اپنا کام کر رہا ہے روکو اور سجدہ اتنی پیکٹس تو ہے آپ کو روکو سجدہ کیا آپ کو کینا نہیں پڑتا دیماغ سے کہ کمر کو بولے جھگجا روکو کا ٹائم ہو گیا اور جھگجا سجدہ کا ٹائم ہو گیا یہ تو جسم خود جانتا ہے کہ آپ کی صورت ختم ہو یہ خود جھگنے کو تیہا ہو جاتا ہے یہ اپنی کیفیت خود سمجھتا ہے یہ تو کابو میں ہمارے یہ آگیا اس مشک کے کے اندر بدن تو چل رہا ہے اسی حساب سے اس کو بتانا نہیں پڑتا ہے خود کو ہمیں کتنی پر معلوم نہیں پڑتا اس لئے گفلت کیوں ہوتی ہے ارے سجدہ ایک ہوا کے دو کیوں کیونکہ جسم خود کر رہا ہے اگر ہم دماغ سے بار بار سوچ کے کرتے تو ہمیں پکا یاد رہتا ہے ایک کیا کے دو لیکن یہ جسم خود کر رہا ہے کنیکشن آپس میں اس کا کڑ جاتا ہے وہ کجدہ کیوں ہوتی کہ جہن نہیں ہمارا نماز میں نہیں اس کے لئے کڑ جاتا ہے تو یہ ہے کہ یہ خود کرنے لگے اور پھر قیام کے اندر قیام کب کرنا ہے اٹھنا ہے یہ جسم خود کر لے گا اور جہن کہاں پر اب جہن کو بھی ہے کہ کہنا نہیں پڑے گا کہ جھکو تو یہ بھی ہو جائے اور جبان اب یہ جہن تو اللہ کی طرف دنیا سے کٹ کر بدن اپنا کام خود کر رہا ہے اس کے جو ایکشن سے نماز کی اور جبان جو ہے وہ تلاوت کر رہی ہے اور اس کے بعد جو ہمارے جو سوچنے والا جو مائنڈ ہوتا ہے ایک طور جبان سے پڑ رہے ہیں وہ بھی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ پڑ رہا ہے جو یہ مائنڈ ایک کو سن رہا ہے اور ایک ہمارا سب کونسنس مائنڈ ہوتا ہے وہ مائنڈ ہمارا کیا کرتا ہے کہ وہ سوچواتا ہے وہ دنیا برے میں ہم کو گماتا ہے تو اس کو جو پڑ رہے ہیں آپ اس کے مفہوم میں لگاؤ جو سورت آپ پڑ رہے ہیں جو سوری فاتحہ پڑ رہے ہیں جو سورت آپ پڑ رہے ہیں اس کا مفہوم اس دماغ کے اندر چلنا چاہیے تو پھر وسوسہ بھی ختم اور وہ نماز کے اندر پوری طرح آپ آ جائیں گے دونوں جہین آپ کے اندر آ دیں پھر وہ نماز ہو جائیں گے اور یہ سب ہوگا تو یقین اور اس پر ہونی چاہیے ہماری بحث اس پر ہونی چاہیے ہمارے مناجرے اس پر ہونی چاہیے ساری باتیں تو ہماری نماز سب ایکشن پر لے لکھا کچھ بھی نہیں ہونے والے بلکہ کئی تو گناہ کے باعث وہ سارے مناجرے گناہ ہی ہوتا ہے جیتنے کے لئے آدمی اس کے اندر سچا جھوٹا بھی بول جاتا ہے بد اخلاگی کر جاتا ہے سب کچھ اس کے در گالی گلو مارا کوٹی تک ہوتی ہے اس کے اندر اور کئی چیزیں وہ سامنے والا دلیل پیش کرتا تو یہ تو جد کر کے بیٹ گیا کہ میرے کو تو ماننا ہی نہیں ہے تو وہ سامنے والا صحیح حدیث بھی پیش کر رہا یہ انکار کر دیتا تو گناہ تو کل ملا کے مناجرے میں سوائے گناہ کے کچھ نہیں ملتا تون چیزوں پر بات کیوں کر میں اس پر بات کر رہی جو اصل نماز جہم کو بتلائی دیئے اور یہ سب چیزیں نہیں نہیں ہیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کیا اور یہ عجیب بات ہو سکتا ہے کہ یہ عجیب کوئی نماز بتا رہے یہ تو کوئی اسی صوفیہ صوفیہ کی بات تو نہیں لگ رہی تصویف کی باتیں لگ رہی کہ تصویف یہ ہے ہمارے ساسلاک نے بیان کیا ہے اس کو صحابہ اس کو کرتے تھے ایک چیزوں پر یہ ہم نے وہ چیزیں نہیں لی ہم سے بیکشن لے لی ہم نے صرف ہم نے وہ چیزیں صحابہ سے نہیں لی یہ تو صحابہ ایک آپ کو بتاؤں بہنشور واقعہ دو صحابی کھڑے تو ان کو پیرے پر لگایا تھا مدینہ کے باہر جب وہ دشمن کے بیرات کو حملہ نہ کر دی تو ان کو لگایا دو پیرے دے رہے تو انہیں کہا کہ میں سو جاتا ہوں یا تم سو جاؤ تاکہ دونوں ایک ساتھ جگیں کہ کس کی نیند لگ جائے تو ایک سو جاتے ایک سو جاتے تو ان کے اندر جو ہے ایک صحابی تھے وہ انہیں نے کہا تم سو جاؤ میں جگہ رہوں گا اس کے بعد تم کو اٹھا دوں گا رات ہے تو انہیں کہا ٹھیک ہے وہ سو گئے اور وہ نماز میں لگ دے تو انہیں کہا کہ میں کیا کروں بھولے میں نماز پڑھ لیتا ہوں اتنے اور نماز وہ پڑھ رہے اور نماز کے اندر اتنا خو گئے اتنا خو گئے نماز کے اندر کے ادھر سامنے سے دشمن آگیا تو دشمن آگیا اور اس نے تیر مارا وہ تیر ان کے پیر میں لگ گیا اور خون نکل گیا اس سے اور پھر بھی وہ نماز سے ہیل نہیں رہے وہ اسی کے اندر اپنے قیام میں لگے ہوئے تلاوت میں لگے ہوئے قرآن کی اس کے بعد وہ دوسری صحابی تھی ان کے جب ان کا خون ریز کر ان کے پاس میں پہنچا اور ان کو جب اس سے بیچے نہیں ہوئے ان کے جب ہاتھ اس پر کچھ لگا جسم پر تو تب ان کی نیند کھولی ان نے دکھا رہے خون نکل گا ان میں نے کہا کہ تم کو تیر لگا ہے تم نے مجھے جگہ ہے بھی نہیں تم کو تیر مار دیا گیا تو وہ لکھ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں میرے رب سے جو تعلقات ہیں میرے تعلقات کو ختم کروں اور میں جو اتنا قرآن کے اندر تلاوت میں اتنا گھن تھا کہ مجھے تو احساس نہیں ہوگا اب یہ تصفوق تصفوق کی بات ہے کہ بتائیں اس حوا کا عمل ہے لیکن کر رہے میں ایسی نماز پڑھ رہے گا ان کو تیر بھی لگ رہا ہے معلوم نہیں پڑھ رہا اور کئی وقت سلاف کے اندر سے کہی کے واقعات ہم کو ملتے ہیں ایک تاوین کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کا پیر کاٹ نہ دھا اور اس وقت کوئی اپنی انیستیسیا تو تھا نہیں آج کے رہنے انجکشن لگا دے تو بے ہوس ہو جا اور پیر کاٹ دیا جائے تو پیر کاٹنے کے لیے اگر کسی کو کیا جاتا تھا پہلے شراب پلائے جاتے وہاں شراب کبھی علاج کے لیے ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے ہوسی اس کے وہ ہو جائے بھی ہوسی بھی آلن میں ہو جائے تو پیر کاٹ دیا جائے تکلیب کا احساس نہیں ہوگا تو ان سے کہا کہ تم کو پینی پڑے نشہ کرنا پڑے اور انہوں نے کہا نہیں حرام چیزیں میں نہیں پیوں گا تو بلے پھر یہ تمہارا جسم سر جائے کا مر جاؤ تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم ایک کام کرو میں قرآن کی تلاوت کٹتا ہوں تم اپنا کام کرو انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور ادھر انہوں نے دیکھا کہ ہاں اب یہ تلاوت میں بلکل چلے گئے تلین ہو گئے انہوں نے پیر کٹنا شروع گیا انہوں نے جرہ برہ 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 بھی انہوں نے شکن تک نہیں ان کے چہرے کو اور انہوں نے پیر کڑ گیا تو یہ تصور کی بات نہیں کہ صحابہ کا عمل ہے اسلاف کا عمل ہے یہ ان کی تلاوتیں اور یہ نماز عبا کرتے ہیں تصل نماز ہماری ہے یہ چیزیں ہوں گی اب یہ جو چیزیں ہیں یہ باتیں بیان نہیں ہوتی نہ کوئی اس کو بیان کرتا ہے نہ یہ مدلسوں میں بچوں کو بتائی جاتی ہے کئی بر بھی نہیں ہے نہ دارو علوم کے اندر نہ ماں باپ سکھاتے تو پھر آدمی کے اندر ایمان آئے گا اس لئے تو جس کے اندر انہوں نے عادت ڈال دی نماز کی عادت بھی اس کی پور مکمل نہیں ہو رہی وہ دس سال تک اس کو کھیچ گئے سے اس کا باپ نماز لے گیا مسجد اس کو لیکن پھر بھی اس کے اندر وہ نہیں آئی پھر بھی چھوڑ دیتا نماز جہاں دیکھا کہ باپ بھار گیا یا باپ مر گیا تو اس کے بعد وہ سب چھوڑ دیتا ہے اب کوئی نہیں ہے میرے کو کہنے وال تو اس کے اندر وہ تعلق کی پیدا نہیں ہو اللہ سے تو یہ ہم بتائی نہیں جا رہا یہ بتانے کی ضرورت یہ بیان کرنے کی چیزیں تو یہ ہونا چاہیے یہ اصل بندگی ہے کہ رب سے تعلق جوڑ جائے اس کا نماز کے اندر چاہیے تلاوت کے اندر وہ کسی سے کوئی تعلق نہ رہے سب سے ہٹ کے صرف اللہ سے تعلق اس کا رہے وہ بندہ بن جائے تو اب یہ ایمان بس ہم نے کیا کیا ہے کہ پڑھا ہے ایمان کو محسوس نہیں تھی کتابوں میں پڑھا ہے ایمان یہ ہوتا ہے بھلا بھلا یہ تین چیزوں کے اندر ایمان چھے چیزوں کے اندر ایمان یہ پانچ ارکان یہ ہم نے پڑھ لیا سبرٹ لیا تو اس لیے ہمارے پاس میں حصہ ساتھ نہیں ہم اس کو نہیں سمجھتے تو بس یہ کہنے کی بات نہیں ہے بس یہ تو سمجھے خود سمجھنا پڑے گا اس کے بات عمل کے ساتھ اس کو ہم کریں گے تو پھر یہ بات ہوگی اور ایمان تو یہ ہے اللہ نے قرآن نے فرمایا ایمان کے تعلق سے سورہ اجرا سورہ نمبر پچاس آیت نمبر چودہ میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم سے یہ کہتے ہیں بدو لوگ جو جل جلی ایمان لے کر آئے اللہ کے رسول اللہ کے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ تم سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کیا لوگ اللہ کے رسول تم سے کہتے ہیں کہ یہ ایمان لائے تو ان سے کہہ دو کہ یہ ایمان نہیں لائے یہ سب مسلمان ہوئے تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا تو اصل ایمان کیا ہے اصل ایمان جب آئے گا جندگی میں بدلہ ہوا جائے گا تو کہیں گے اصل ایمان آیا اب صرف ایمان آ گیا ہمارا وہی کا وہی معاملہ وہی ہمارا سونا وہی ہمارا اٹھنا وہی سے ہمارا بیویر ہمارا کردار وہی ہمارا اخلاق وہی اور کہتے کے وہ ایمان والے ہو گئے تو یہ پھر کیسا ایمان آ رہا ہے ایمان جب آتا ہے جندگی میں بدلہ ہوا آتا ہے جو صحابہ کی ہر صحابہ کی صیرت اٹھا کے آپ دیکھیں گے آپ کو ملے گا جیسے ایمان میں ہے اس میں پورا بدلہ ہوا آ گیا ہوں جو لوٹے رہے تھے فوراں سے وہ جو لوٹ تھا اس کے خلاف لڑنے لگے یہ بدلہ ہوا آتا ہے یہ بدلہ ہوا آیا ہے تو بدلہ ہوا آنا چاہیے آپ اپنے کام میں لگے اسی وقت بس صرف یہ آپ کے انہوں کو سمجھ لیا پڑھ لیا اور کہے کہ ایمان والے ہو گئے تو جندگی میں بدلہ ہوا آتا ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے کہ ہاں پھر یہ ایمان آئے اللہ نے یہاں فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پہ سے کہ ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے ایمان والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت سب اللہ سے کرتے ہیں اب محبت کب ہوتی ہے لیکن محبت اصل اسی کہتے ہیں کہ جب تک ملاقات نہ ہو تو محبت نہیں ہو سکتا اصل محبت اسے کہیں گے کہ ملاقات تو ملاقات اور اللہ نے یہاں کہا کہ جو ایمان والے سب سے زیادہ شدید محبت تو اللہ سے کرتے ہیں وہ پھر محبت کے لئے ملنا جروری ہے کہ اللہ سے وہ ملے تب جا کے اور محبت اس کی بڑی گئے تو ملاقات ہو سکتی ہے کیا اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے روج ہو سکتی ہے ایک نہیں روج ہو سکتی ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومین کی مراز کیا ہے نماز مومین کی مراز اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراز پر گئے تھے تو کیا ہوا اللہ سے ملاقات ہوئی کی نہیں ہوئی تو اللہ کی رسول میں وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ مومین کی مراز ہے نماز جب میں مراز بگیا تو میری ملاقات تو تمہاری ملاقات ہوگی تو تمہاری ملاقات وہ کیسے ہوگی ملاقات اللہ سے ملاقات کی اب ہمارے لئے یہ فرمائے کہ ملاقات نہیں اگر آپ ملاقات نہیں کرتے تو فرہ محبت بھی نہیں ہوگی تو پھر یہ آیات میں اللہ کیا رہا ہے شدید اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ محبت کیسے ہوگی تو پھر اگر محبت نہیں تو پھر ایمان نہیں یہ من والے سے گئے ایمان والے تو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو محبت رہنے تو پھر ایمان بھی نہیں اس درجے تک کئی مثالیں ان کو ملتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو حکم ہوا کہ حاجرہ اور اسماعیل کو جا کر سیرہ میں چھوڑا اور انہوں نے وہاں پر چھوڑ دیا بنا پر کچھ نہیں تھا نہ پانی نہ کچھ بھی نہیں نہ جانور نہ کچھ نہ پاتات نہ پیڑ پودے کچھ بھی نہیں وہاں پر انہوں نے چھوڑ دیا میں جانا ہے کہ وہاں عدوی ایسا بھی نہیں کوئی جائے اور اس جگہ کوئی ڈوپ کے مر گیا گر کے مر گیا وہ بھی وہاں پر کوئی تصور ہے نہ پانی نہیں تو کوئی ڈوپ کے بھی نہیں مر سکتا کیونکہ وہاں جب موت ہوگی تو درمی کے اندر شدید تڑپ تڑپ کے موت ہو وہاں پر چھوڑ دیا لگے تھے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیور بچے وہاں چھوڑ گیا وہ چلے گئے اور پھر بینہ کچھ کہے چلے گئے ان کو چھوڑا وہاں پر کچھ جو سامان تھا کھجور یا کچھ بھی جو لائے ان کے کھانے کا وہ رکھا تھوڑا کچھ پانی ہوگا وہاں چھوڑ گیا چلے گا اور پھر پلٹ کے نہیں دیکھا اسے کیسے جا رہے ہیں کیوں حاجرہ علیہ السلام نے آواز دی ایک نہیں تین تین بار آواز دی ان کو پکارا لیکن پلٹے نہیں یہ اللہ کا حکم تھا اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ ایمان آنے کے بعد میں پلٹتے نہیں ہے اوصل ایمان وہ تو اللہ کا حکم تھا کہ نہیں پلٹے تو چھوڑ کے نکل جانا ہے وہ چھوڑ کے نکل گئے اور یہ ہے کہ پھر آواز دی انہوں نے جب تیسری بار آواز دی حاجرہ علیہ السلام تو تب انہوں نے پھر وہ پھیرے لیکن پلٹے نہیں دی رہی صرف تھیرے وہاں سے پھر انہوں نے پیچھے سے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے ادھر ہی چہرہ کر کے صرف ہاں میں سیری لائیا تو انہوں نے کٹھی پھر انہوں نے بھی نہیں روکا اب یہ وہ جب چلے گئے وہاں سے تو اب یہ حاجرہ علیہ السلام کی قربانی بھی ہے اس کے اندر کہ وہ دوڑی نہیں ہے پیچھے پیچھے جا کر کہ یہ کیسے آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ دوڑی نہیں اور کم سے کم ٹھیک ہے مجھے تو چھوڑ جائے لیکن بچے کا قصور ان کو تو لے جاؤ کیونکہ ماں سب کچھ برداز کر ستی ہے بچے کے اوپر مسئیبت اس کی گھوپ پیاس برداز نہیں کر سکتی خود کو چاہے کوئی مار دے اس کے لئے بچے کے لئے ماں مرنے کو تیار ہو جائے بچے کے لئے برداز نہیں کریں لیکن وہ بھی نہیں کھا کہ بچے کو لے جاؤ اور وہ بھی پھر تو اصل میں یہ ہے اور انہوں نے پھر یہ نہیں کہا کہ اب تمہیں اسیسے سکت کے مر جاؤں گی یہ ہو جائے گا کھائیں گے کیا یہ سب چیزیں تو اب یہ قربانی حضر علیہ السلام کی قربانی اور یہ کسی بھی کنڈیشن میں عبرہیم علیہ السلام سے کم نہیں ہے بلکہ یہ عورت کی قربانی تو میں تو کہوں گا کہ وہ زیادہ عبرہیم علیہ السلام سے جو انہوں نے حضر علیہ السلام نے قربانی دی اور جاتا ہے کیونکہ وہ عورت تو یہ انہوں نے قربانی دیے اور عورتوں کی جو ہے قربانی کا تذکر بہت کم کیا جاتا ہے کم جکر کیا جاتا ہے جبکہ یہ ان کے قربانی ہیں اور یہ جب بچہ یہ بچہ جب بڑا ہوا یہ بچہ جب بڑا ہو گیا اور جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو محبت زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر جلدی ایک دو مہینے میں مر جاتا ہے تو ٹھیک کہ اتنا گم نہیں رہتا ماں کو رہتا ہے گم تو ہوتا ہی ہے لیکن اتنا گم نہیں ہوتا کیونکہ بچے کی کیفیت اس سے مسکرانہ اس سے بات چیتیں نہیں کی تو اتنی زیادہ نہیں ہوتا سال چھے مہینے دو سال میں بھول جاتا ہے لیکن جب بچہ بڑا ہو جائے آٹھ دس سال کا بچہ ہو جائے پھر اگر اس کے بعد اگر وہ اس کی وفات ہو جائے تو وہ جندگی پر تک یاد رہتا ہے تو یہ جب بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام اور یہتنے بڑے ہونے کے بعد جب انہوں نے خواب دیکھا ان کے والد نے ابراہیم علیہ السلام وہ خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے بتایا جاکہ رجل اسماعیل بچے کو بتا رہے خود کو کہ میرے بیٹا خواب دیکھا ہے تم کیا کہتے ہو مشور ہمانگ رہے بچے سے تو انہوں نے کہا کہ اببہ جلی کیجئے اللہ کا حکم ہے اور مجھے اب سابر پائیں گے سبر کرنے والا پائیں گے اور انہوں نے پھر کیا بھی اب وہ جبکہ یہ بچہ بھود ان کے ساتھ میں رہتا کیونکہ انسان بچہ خود کی اولاد ہے انسان تو اگر ایک جانور بھی پالتا ہے اگر کبوتر اور مٹھو اور کوئی جانور بلی اگر وہ پال لے اور اگر وہ مر جائے تو ایک دن تو خانہ نہیں کھائے گا کم سے کم ہو لیکن یہ خود کی اولاد ہے اور اس کو وہ جیوہ کرنے کی بات کی گئی اس کو جیوہ کرنے کے لراجی ہو گئے اور وہ پھر کیا ہوتا خواب ہی تو دیکھا تھا تو خواب کا کیا ہوتا ہے تابیر ہوتی ہے خواب کی تو تابیر بھی نہیں کہ انہوں نے جو حکم سمجھا اللہ کا کر دیا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی کیا ابراہیم خواب ہی تو دکھایا تھا خواب ہی تو دیکھا تھا کیا تم نے تو اس کو سچ کر ڈال تو یہ سب ہے تو اب بس انہوں نے پھر جیوہ کر دیا وہ پھر اللہ نے ان کو روکا لیکن اپنی طرف سے تاپ کر چکے تھے اب یہ ہمارے لئے موڈل ہے یہ انبیاء کے جندگی یہ موڈل ہیں ہمارے کہ کس طرح سے وہ اللہ کی بندگی میں لگے رہے تھے ہر حکموں کو بجا لاتے تھے اب ان تک تو نہیں پوچھ سکتے لیکن یہ کہ کم سے کم کچھ کیفیت تو ہماری ہو کچھ تو ہو اگر ان کا ایک پرسنٹ بھی آ جائے تو ہم کو کوئی نہیں روک سکتا یہاں سے لے کے سیدھے جندہ تک جانے سے ایک پرسنٹ بھی اگر ان کا آ جائے تو کچھ تو ہو جو رب سے ملاقات کے لئے ہو کچھ تو ہم کریں جو رب سے ملاقات ہو صحابہ کی تو ہوتی تھی ہماری نہیں ہو کوشش کریں گے تو رب سے ملاقات ہو ایسا نہیں کہ نہیں ہو اس سے ملاقات ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتی ہے تو لاجمن ہوتی ہے اس میں جرہ برابر شک نہیں انہوں نے فرمایا تو جرور ہوگی تو ایسی کیفیت ہوگی تو پھر ہوگی بھر آدمی اللہ کا والی بن سکتا ہے اگر وہ اپنے کو اس کیفیت میں لے جائے یہ کیفیت ہو تو پھر وہ بن سکتا ہے کوشش کرنا ہے پھر یہ سوچیں کہ اب بیسی میں ہی لگ جائے سب کو چھوڑے بند کریں کاروبار چلے جنگل وہاں پر رہے پھر جا کر دنیا کا کیا ہوگا جو ہم نے تمنہ پال رکھی خواہشات پال رکھی پھر اس کا کیا ہوگا مکان کیا کا ہوگا گاڑیوں کا کیا ہوگا یہ سب چیز لیکن یہ قرآن کے اندر دنیا قرآن میں اللہ نے کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی کامیابی بھی ملے گی اور آخرت کی بھی ملے گی اس لئے تو ہم ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا پہلے پہلے دنیا مانگو آخرت بعد میں پہلے تمہاری زندگی یہاں ہے تو ہم کو یہ دعا قرآن میں سکھ لائے یہ اندر ہے سورہ بکرہ کی دعا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسن ہے تو فیل آخرت حسنتم وہ کنہ آجا بننا کہ یہ مانگو اللہ سے کہ اللہ ہم کو دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما آخرت میں بھلائی فرما اور آگ سے بچا تو منع نہیں کیا ہے لیکن ہمارا جو ہے تارگیٹ اصل کیا ہے اصل کی طرف دیان رکھتے ہوئے ان سب چیزوں کو فائدہ ہوگا ہے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سب دنیا چھوڑ دو اور ترک کر دو اور سب جانے دو دونوں چیز دونوں چیز ہمارے پاس میں اللہ نے یہاں کو فرمایا لیکن اصل جو آخرت ہے اور دنیا کا مال بھی مومینوں کے لئے بھی ہے یہ تو قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا مال صرف یہ نہیں کہ صرف کافروں کے لئے یہ مومینوں کے لئے بھی لیکن آخرت میں صرف ان کے لئے پھر دوسروں کے لئے کچھ نہیں یہ دنیا میں استعمال کر لی تو یہ تو پھر اللہ نے خود فرمایا تو نماز میں یہ کیفیت کیسے آئے تو کیسے آئے گی کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ان کے لفظی مانے آپ کو آنے چاہیے اور وہ جب آپ پڑھیں تو وہ زہر میں آنے چاہیے اور یہ تک حد تک آئیں گے تب جا کے یہ کیفیت پیدا ہوگی اور تب جا کر یہ وسوسے اور جب بند ہوں گے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے الحمدللہ رب العالم اب ترجمہ کر رہے دماغ میں بیٹھ گئے کیا اس کا translation ہو رہا ہے وہ نہیں جسے آپ نے بولا آ جائے گی اگر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ جریہ ہے آگے ایمان بڑھنے کا وہ دنیا میں کعبیا بھی کا یہ سی نماز آپ نے پڑھی تو یہ جو دنیا کے اندر depression اور اس کے لئے ڈسپرین کھانا سر دوبھرا یہ دوبھرا وہ ہو رہا یہ سب چیزیں جب ہو رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں سب ختم ہو جائیں گے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے یہ جہنی پریشانی self confidence سر دیند اس کا بڑھ جائے گا آدمی سواس اس کا بڑھ جائے گا یہ ساری چیزیں اس کی بڑھ جائیں گے سالائیت اس کی بڑھ جائیں گے جو اس کے پاس ہنر ہے وہ ہنر بڑھ جائے گا یہ سب چیزیں اس کے اگر ہوگی تو یہ محبت کے علامت ہے اور یہ بیچین اس کی ختم ہو جائے گی اور جب یہ بیچین یہ کب ہوگا کہ تب اس کو اگلی نماز کی فکر ہو رہی لیکن اس کو تینشن ہو رہی ہو کیونکہ تھنڈ کے اندر تینشن ہوتی آدمی کو جانا تھنڈ آگئی بارہ بجے ایک نماز پڑھو جو اور کی پڑھ گیا پھر تھوڑی دیر بعد میں اثر کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر دکان پہنچے نہیں بیٹے نہیں اور مغرب کا ٹائم ہو گیا تو اس کو یہ ہوتا ہے لیکن یہ جب اگر اسی ہی وہ نماز سے پڑھے گا اور اللہ سے تعلقات پیدا کرے گا اس سے ملاقات کرے گا نماز کے اندر تو پھر اس کے بعد اس کو یہ نہیں لگے گا یہ مشکلات نہیں لگی گی سب اس کے لیے آسان ہی اس کے اندر ہو جائیے تو پھر یہ مشکل نہیں تو محبت جب ہوتی ہے جب کسی کو محبت جب ہو جاتی ہے رب سے اگر محبت ہو جاتی ہے تو یہ ہم کو تکلіفیں ہوتی نا تکلیف ہوتی کیوں ہیں یہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کو محبت نہیں محبت ہوگی تو تکلیف نہیں ہوگی آج انسان جوب کرتا ہے کائی کے لئے کرتا ہے بی بچوں کے لئے اچھی جندگی کے لئے بچوں کو اچھی لائف دے سکے بی بی کو اچھی لائف دے سکے اس کے لئے کام کرتا ہے بزنس کرتا ہے سفر کرتا ہے سفر کے اندر لوکل میں بیٹھتا ہے تاکہ پیسہ بچے نہیں جاؤں بڑی لگزری بس کے اندر ٹرین میں چل جاؤں لوکل کے اندر تاکہ کیا ہو کہ سفر کی گھر بھی برداز کرتا ہے کئی بھی سستے ہوتل میں رکھ جاتا ہے کچھ پیسہ بچے کا کیوں جا کے دو ہزار روپے لگانا پانچ سو روپے میں سستے میں رکھ جائے تاکہ یہاں سے بچے کا بولے بی بچوں کو لاؤں گا تب پانچ ہزار والی میں رکھوں گا دو ہزار کے ابھی پانچ سو روپے چل جاتا ہے ان کے لئے کرتا ہے کوئی تکلیف پیسوس نہیں کرتا اس کام کے لئے کہ آ رہے یار بچوں کے لئے کما کما کوئی نہیں کرتا کیوں بچوں سے بی بی سے محبت ہے اس لئے تکلیف نہیں ہوتی اگر رب سے محبت ہے پھر تکلیف نہیں ہوگی اگر واقعی میں اگر رب سے محبت ہے تو پھر تکلیفیں نہیں آئیں یہ تجارتیں یہ مال یہ دولت یہ ہماری جو زندگی ہماری خواہش آتے ہیں یہ سب بدل جائیں اگر رب سے محبت ہوگی کیونے محبت ہوتی تو پھر تکلیف نہیں ہوتی ہے لیکن انسان مال سے محبت کرتا ہے پیسو سے کرتا ہے دھر بنانے کاروبار بڑھانے ان سے لئے محبت کرتا ہے اس کے لئے کھانا بھی نہیں کھاتا کھانا تک چھوڑ دیتا اس سے کہا جب ہی کھانا تو کھالو وہ دوسرا کو دیکھ کے اس کو پڑوسی دکان در پڑھنے سمجھتا ہے کیا آدمی صوبے سے لگا ہوا ہے جھرے جیسا بھائی تھوڑا کھانا تو کھالے ارے تم کو معلوم نہیں کتنا کام ہے مجھے ابھی کھانا وانا تو کھا دے رہیں گے سب چھوڑ دیتا ہے تکلیف نہیں ہوئی کھانے کی بھی محسوس نہیں ہوئی کیوں؟ کیونکہ محبت اس کو مال سے کام سے محبت اب رب سے محبت ہو جائے گی ایسی محبت تو پھر کوئی تکلیف محسوس نہیں دوسرا کہے گا بھی تو بھی دوسرا کو لگے گا کہ کتنا غربت کے اندر ہے بچارہ کتنا تکلیف کے اندر ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی کیسے الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا حسان ہے اس نے رکھا اللہ کن لہا اور اس کو کہے گا رہے تم کتنا تکلیف میں ہو تو جب جا کے اس کو حسات دلیں گے تو معلوم پڑے گا ایسے بندے بھی ہیں اللہ تو ان کو بتا جائے کہ اچھا میں تکلیف میں ہوں مجھے تو لگا ہی نہیں کہ بھی تم نے بتایا تو پتا چلا گیا اور یہ چیز سے تکلیف ہوتی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں جو تعلقات رکھتے ہیں اللہ سے اس سے ملاقات کرتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو یہ مستقبل کی فکر کے اندر ہم سب تکلیف سب پریشانی سب کو بول جاتے ہیں اور اس کے اندر لگ جاتے ہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں لگتے ہیں یہ خواتین کا بھی معاملہ ہے خواتین بھی جو ہے محبت کے اندر بچوں سے محبت ہے اس کو بچوں کی فکر ہے اس کی پڑھائی کی فکر ہے اس لیے وہ صبح صبح اڑ جائیں گے بچے کو نہلانا دھولانا ٹی فی نے بنانا تیار کرنا اس کو بھیجنا پھر شوہر جاگ رہے ہیں پھر ان کا ناشتہ پھر ان کا کھانا پھر دوسرا بڑا بچہ وہ کالے جانا اس کے لیے تیار کرنا کوئی تکلیف نہیں کچن کے اندر اس کو گرمی کے اندر پوری ہو گرمی کے اندر ساری ساری گرمی کے اندر اس کے اندر کوئی پسینا ہو رہا ہے لیکن اس سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی کیوں کیونکہ محبت اس سے گرمالا سب سے محبت کرتی ہے تو نہیں لیکن رب سے محبت ہے تو پھر یہ جو آجمائش آتی ہے رب کی درد سے جو پریشانیوں تکلیف آتی ہے یا پھر اس کی عبادت میں لگنے سے جو ہم کو لگ رہا ہے کہ جو تکلیف محسوس ہو رہی ہے یہ لگ رہا ہے کہ کسٹمر چلا جائے گا تو جب اس سے محبت ہو جائے گی تو پھر یہ ہم کو تکلیفیں پریشانیوں محسوس نہیں ہوگی کوئی نقصان نقصان نہیں لگے گا جب اس سے محبت ہو جائے گی لوگوں کو لگے گا تکلیف میں ہے لیکن ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوگی تو یہ جب ہوگا تو یہ محبت ہوگی تو پھر اس کے بعد سارے کام وہ سب کی بندگی اصل بندگی کرنا عبادت کرنا نہیں جہن سے بندگی کر لیں آپ آپ بار بار بولیں گے بندگی کرنا بندگی کرنا اللہ کے ہم بندے تو آپ کو جہن میں آئے گا بندگی ہے نہیں گولامی کرنا گولامی چوبیس گھنٹے کی ہوتی اور عبادت ڈیوٹی ہوتی ہے تو جب یہ آپ کے جہن میں آ جائے گا بار بار یہ لفظ آئے گا تو پھر آپ کو حساس ہونے لگے گا کہ ہاں بندگی کرنا ہے ہم اس کے بندے اس کے حسانات ہیں ہمارے اوپر تو اس کے بعد میں پھر اس کے بعد یہ سب کریں گے تو پھر کوئی تکلیم محسوس نہیں ہوگی اس کی جو چاہے اس نے حکم دیا ہے اس کی جو بھی شریعت ایکام ہے جو بتایا ہے اس نے اس میں کوئی تکلیم کو محسوس نہیں ہوگی تو خواتین کو جو ایکام دیئے ہیں اس کے اندر کو پریشانی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی ہے بھئی جانتے ہیں ایتری گرمی ہے اس کے اندر ایک گرکہ وہ بھی بلک کلر کا جو پورا جو ہے گرمی کو ابزار کر لیتا ہے تو اس کے اندر وہ نکلنے میں سوچتی کہ کیا کروں ایتری گرمی میں نکلنے کے لئے ایتری کہ ایتری گرمی کے اندر کیسے جاؤں ایک وائٹ ہونا تو چلو وہ ریفلیک کرتا ہے گرمی کو اٹھاتا ہے لیکن بلک وہ پورا گرمی اندر لے لیتا ہے لیکن اگر یہ رب سے محبت ہے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ مجھے بیہائی نہیں کرنا تو پھر اس کو اس گرمی کے اندر بھی تکلیف میں سوچ لیں جب اللہ سے محبت ہو اللہ سے محبت ہوگی تو پھر جیسے وہ کچن کی گرمی برداس کر جاتی ویسی وہ یہ گرمی برداس کرتے اگر رب سے محبت ہے تو تکلیف نہیں ہوگی جن کو محبت ہوگی رب سے تو پھر ایکامات میں اور جو یہ کرنے میں ہاں جو ڈیوٹی سمجھتے ہیں اس کو دین کو اسلام کو جو ڈیوٹی سمجھتا ہے تو اس کو تو پھر تکلیف ہونے والی رب سے رابطہ قائم کریں ایک ہوتا ہے رابطہ ایک ہوتا ہے ذابطہ تو یہ ضروری ہے کہ رابطے میں رول نہیں دیکھتا ذابطے میں رول دیکھا جاتا رابطے کے اندر نہیں ہوتا تو یہ ہے کہ اس کی رضا کیا ہے اللہ کی رضا کیا ہے تو محبت کے تقاضی کیا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے اس کے حکم کو پورا کریں گے ہر حکم کو پورا کریں گے محبت کے تقاضی اور نہیں تو پھر آدمی کو یہ بھی مسئیبت لگ جاتی پاس ٹائم کا تو چھوڑا آدمی کا جمعہ بھی مسئیبت لگنے لگ جاتا ہے بلے ہر ابھی تو گیا تھا ابھی تو گیا تھا جمعہ پہ واپس جمعہ آگیا اتنی جلدی جمعہ جمعہ پہ جا رہا ہے کیونکہ پھر اگر اس سے رب سے راستہ نہیں ملاقات نہیں محبت نہیں تو اس کو تو یہ مسئیبت ہوگا آٹھ دین میں آرہا ہے جمعہ اور اس کو لگ رہا ہے کہ ابھی گیا تھا ابھی ساگیا کیونکہ رب سے محبت نہیں تو محبت نہیں ہونا اس کی وجہ ہے تو اللہ کی رضا کیا ہے کہ اس نے سب کو بیدا کیا اور اس نے اس میں جو دوسرے انسان کے اندر جانور کے اندر تو اس کے پوگرام کو فٹ کر کے بھیجاؤ تو وہ تو اپنی مرجی سے کچھ بھی نہیں کرتے جو رب نے کہا اس کو وہی کرنا انسان کو اس کا پوگرام بھاڑ سے دیا کہ تجھے وہی سے لینا ہے رسولوں سے لینا ہے ان سے تجھے اپنا پوگرام لینا ہے اور وہ بھاڑ سے دیا اور فریشتے فریشتے تو یہ ہے کہ وہ رب کی نافرمہ نہیں کرتے اور مادہ ہی نہیں ان کے اندر نافرمانی کریں گے کیا رکھا ہی نہیں ان کے اندر نیگیٹیو ہے ہی نہیں ایک کی پوئنٹ ہے ہمارے اندر دونوں لگا ہوا نیگیٹیو پوزیٹیو تو ہم دونوں کو ٹکرا ٹکرا کہ شرکیٹ پیدا کرتے رہتے بھار بھار تو اس لیے یہ تکلیف ان کو ہوتی رہتے تو انسان کو اکتیار دیا لیکن اس کی گائیڈنس بھارت سرکھا کہ اس کو گائیڈنس بھارت سے ملے گا تو یہ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ رب کی رضا کیا رب کی رضا پر راضی ہو تو یہ چھوٹی جندگی چھوٹی جندگی سب کہتے ہیں ارے کیا چھوٹی سے جندگی ہے مانتا نہیں ہے کوئی کہتا جرور ہے چھوٹی جندگی ہے اگر مان لے تو بات ہے کہتا تو ہر آدم سے کہا رہے جراسی تو جندگی ہے چھوٹی سے جندگی ہے پر مانتا نہیں ہے تو مو سے کہہ دیتا مانتا نہ تو پھر سب چھوڑ کے اس میں لگ جاتا رہے جراسی ہے کل مر گیا تو لیکن وہ مانی نہیں رہا اسی مو سے کہہ رہا اس لئے وہ سب کہہ رہا رہے بہت پڑی ہے بڑاپے میں کر لیں ہیں بہت پڑی ہے تو لمبی سمجھ رہا اسی مو سے کہہ رہا سال اس کا تنگ گجر جائے بیماری میں گجر جائے اسی سال تک جو اس نے جندگی میں اسموس کیے پوری جندگی اس نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی کوئی پریشانی نہیں آرام سے اس نے اپنی جندگی بشرت کی اور اس کے اندر ایک سال یا چھے مہینے اس کے ایسے آگئے تو اس سے برداز سے بھار نہیں ہوتے اور اس کو یاد رکھ کے سناتا رہتا ہے جندگی برداز اور یہ سب بیمار ہوا تھا میں ابھی سے بیچ سال پہلے کوئی کیا بیمار ہوا ہو یعنی یہ کوئی ہوا دنیا میں اسے کر کے سنائے گا وہ اس کو یاد رکھ رہا ہے کہ چھے مہینے ہو گیا رہے اس سے پہلے تیری جندگی چالیس سال کی تو اچھی گجری تب تو کوئی پریشانی اس کا تو سنائی نہیں رہا کہ اللہ کا حسان ہے ساٹھ سال تک خاصی بھی نہیں ہوں دی ملے آپ کو اسے لوگ نہیں ملے شکریہ کا ماددہ ہی نہیں کیا رب سے تعلق مکھا ہے وہ تو جو اس کے پاس تکلیف ہے اس کو گنایا گا رہے کیا تکلیف تین دن سے اتی پہنکہ شدید ایک سو ایک ڈگری کا بخار میرے اوپر چڑھا ہوا یہ تکلیف ہو رہی وہ تکلیف ہو رہی یہ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے سب یہ کیوں ہو رہی ہیں یہ کیا ہے یہ کیوں آیا اس کے پاس یہ خود اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے قرآن میں اللہ نے بڑھمائی ہے یہ جو بھی مصیبت ہے تمہارے پر آتی ہے تمہاری خود ہاتھوں کی کمائی ہے اب کسی کا گھڑا جلی بھر جاتا ہے تو جلدی آ جاتی ہے کسی کا گھڑا دیر سے بھرتا ہے تو اس کو دیر سے آ جاتی ہے یا پھر اللہ اس کو اور لمبی مدد تک دیکھ کر اور اس کو آجماتا ہے اور دوسرے اس سے کہے بھی اس تکلیبوں کے بارے میں تکلیب اٹھاتے ہو تو اس کو بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی کام ہے اس کو کہے بھائی رہنے تو اتنا کیا کام کرتے ہیں تو صبح سے آئے تو مارڈ بجے اور رات کو یارہ بارہ بج گئی تمہاری دکان پر اب تو چلے جاؤ بھر آرے بھائی کام ہے تمہاری کیا معلوم تمہارا کام تیسا کام تھوڑی ہے میرا کام بھوڑا یہ بھی ایک ہمارے الگ بات کہ ہر آدمیوں کو اپنا کام ہی سب سے وہ لگتا ہو رہا ہے میرا کام ہی دنیا کا سب سے کڑین کام ہے تم یہ کر کے دیکھ لو تم کر بھی نہیں سکتے ہو ہر آدمی یہ کہے گا اس کا ہی کام اس کو کڑین لگتا ہے دوسرے کا سب ہلوہ لگتا ہو اس کا ہی کام اس کو کڑین لگتا ہے یہ بھی جو ہے وہ بار بار کہا جاتی ہے تو یہ ہے کہ آجمائس تو آتی رہتی لیکن آجمائس آتی ہے تو خست کی تقلیف ہو رہی خست کی کام کی پریشہ نہیں آ رہی تو وہ اپنے دوست کو نہیں بتا تھا کام معام کر کے شام کو چلا جائے گا چلو آج دوست کے ساتھ پان کھائیں گے اس کے ساتھ گپ شپ پیٹ کر تھوڑا کھوڑنیز پیا چائی وائی پی نہیں بتا رہا کہ آرہ بہت کام کیا تقلیف سے تھک کے چور ہو گیا اس کی شکایت نہیں کرے گا لیکن جہاں رب جرہ سا آجمائے لے تو اللہ تو مجھے آجمائت آ رہیتا ہے پڑنسی کو دیکھو اتنا بہیمان چور اچھکتا سرور کے کھاتا لوگوں کو کوئی تقلیف نہیں اللہ جب میرے کو آجمائت آ رہیتا ہے دوستوں سے بھی رشتے داروں اللہ کی شکایت کرتے اللہ کی شکایت کی جاری ان سے اب یہ کیا کر لیں گے ان سے اللہ کی شکایت کریں گے شکایت کرنا تو اس سے کرو جس نے آجمائیس میں ڈالا اس کے علاوہ کون اٹھا سکتا تو اس کی کرنے کے بجائے لوگوں تو شکایت کرتے ہیں تو یہ آجمائیس تو آتی رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ دوسرے شکایت کرتے ہیں قرآن نے کہا سبر کرو سبر کرو یعنی سبر کس کو اردو والا سبر نہیں ہماری یہ سبر مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو چھوڑ کے بیڑ جاؤ یہ سبر وہ سبر نہیں ہوتا سبر جو ہے عربی میں اس کو کھا جاتا قرآن کا جو مفو میں سبر کا سبر کا جو قرآن کا مفو میں وہ یہ ہے کہ اس چیز پر جم جاؤ استقامت حاصل کرو پھر سے کوشش میں لگ جاؤ اس کو بولتے سبر کرنا یہ کام تو ارہا فیل ہو گیا نہیں ہوا اس میں پھر واپس کوشش کرو اس کے لئے پھر لگ جاؤ پھر جم جاؤ پھر سے شروع کرو اس کو بولتے سبر کرنا یہ نہیں ہوتا کہ بس کچھ نہیں ہوا تو بیڑے جاؤ چلو جانے پھر یہ والا سبر جو قرآن کے اندر ہم کو ملتا ہے لیکن جن کا ایمان ہوگا مکمل ہوگا بجبوت ہوگا تو ان کو پھر تکلیف نہیں ہوتی ہے دنیا میں کچھ نقصان ہو جائے تو آدمی کیتا بھی نہیں وہ پھر اگر کیتا بھی تو کہا ارہے وہ کیا تھوڑا سے گلتی ہوگی تھوڑی سی گلتی ہوگی اس وجہ سے نقصان ہوگا یہ اس وقت یہ مشین ڈال لیتا نا تو خیدے میں جاتی کہ مشین کے تھوڑا لیٹ آیا یہ مال کے آئے گیا سیجن کے بعد لائے گا تو اس لئے تھوڑا سا ویسٹیج ہوگیا نقصان چلا گیا وہاں پر وہ کر کے بتا کر اور پھر واپس سے کام چلو کوئی بات نہیں اگلی بات سنبھال کے رکھیں اگلی سیجن میں کر لیں کہ ابھی ہونے پونے میں بیز دیں گے اس کا فائدہ وہ اس میں کرتا رہتا ہے لیکن یہاں پر جب اگر رد کی بات آئے وہ ادھر سے آجمائش آئے تو پھر اس کو برداس نہیں ہو پھر نہیں کہتا کہ یہ میری وجہ سے آ رہی ہے یہ اللہ نے ڈال لیا تکلیف کے اندر ربادتیں تو کر رہا ہوں روزیں بھی پورے رکھ رہا ہوں مہینے کے جقات بھی پوری کی پوری دے رہا ہوں دیتا ہوں جو آتا ہے کسی کوئی خالی نہیں جانے دیتا لیکن پھر بھی تکلیف مجھے ہی اس میں نہیں دیتا کہ جہاں تمہارا یہ نقصان ہوا تھا تو تم نے لوس پائنٹ نکال لے اس کی وجہ سے نقصان ہوا تجارت یہاں بھی نکال لے کچھ تو گلتی ہوئی ہوگی کچھ گلتی ہوئی ہوگی جو تمہاری آجمائش اللہ نے یہاں پر رکھی وہ بردادز نہیں ہوتا تو زندگی کا مقابلہ یہ کیوں ہوتا ہے سب ہو کیوں ہوتا ہے کیوں یہ ساری پریشانیاں اساری کیوں ہو رہی کیونکہ ہم زندگی کا مقابلہ اس زندگی سے نہیں کرتے جو آنے والی ہم زندگی ہماری جندگی کا مقابلہ ہمارے گھر کا مقابلہ پڑوďو سی کے گھر سے ہماری گاڑی کا مقابلہ پڑو سی ہے دوستوں کے رشتہ دار ہوگی ہمارے پاس تو موٹر سائی کے لئے اس کے پاس کار ہے ہمارے پاس کار ہے لیکن نینو ہے وہ کرتے ہیں تو یہ اپنی جندگی کا مقابلہ اس آخرت کے جندگی سے گھو تو پھر یہ دنیا کی پریشانییں سب ختم ہو جائیں کیونکہ وہ یہ تو چھوٹی سی ہے اس کو اس کو کلکولیشن نہیں کر سکتے کوئی پرسنٹیج نہیں کھا سکتے جندگی کا وہ ہمیشہ کی جندگی جو آنے والی ہے آخرت وہ ہمیشہ کی ہے تو اس کا مقابلہ نہیں تو یہ اب یہ کیوں نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ کین نہیں کرتے ہیں یقین ہوگا اب یہ محبت کی کمی بھی اسی وجہ سے compare کریں گے تب پاتا چلے گا کہ پھر یہ پریشانی نہیں ہوگی جو دنیا کے اندر جو ہم کرتے ہیں تو یہ ہے کہ آدمی دنیا میں تقلیف اٹھاتا ہے کہ ایک سٹوڈینٹ ہے وہ تقلیف اٹھاتا دنیا کے اندر وہ کیوں اٹھا رہا ہے رات رات جا کر پڑھ رہا ہے کوچنگ جا رہا ہے سکول جا رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن کیوں کر رہا ہے کہ صرف بھوش مستقبل سکر جائے تو ہمارے پاس وہ ہمارا اصل مستقبل جو آنے والا ہے اس کی بھی تو تیاری کر دی اس مستقبل اس فیچر کی تیاری کون کرے اس فیچر میں تم کو دکھ رہا ہے کہ میرے فیچر کے اندر آنے والے میں مجھے مکان بنانا ہے میرے نوکری ہے میری شادی ہے بچے ہیں یہ سب دکھ رہا ہے لیکن اس کی بھی تو فیچر بنانی کرو یہ مکمل نہیں ہے بھوڑا پہ تک کی فیچر بنانی کر لیتا آدھے بھی کیا بھوڑا پہ کے اندر اب بچوں نے نہیں دیا تو پینشن پلان لے لیتے تاکہ بھوڑا پہ کے اندر پاک دس ہزار آتے رہیں گے بیٹے بیٹے کاتے رہے اس کی پلانی کر رہا ہے لیکن اس سے آگے کی بھی تو کرو پلانی تمہاری جو فیچر میں جو چیزیں آنے والی ہے تمہاری فیچر کے اندر موت آنے والی ہے تمہاری فیچر کے اندر کور آنے والی ہے فیچر کے اندر برجک کی جندگی آنے والی ہے آخر آنے والی ہے تو ان کو وہاں پر سجاد دی جانے والی اور وہاں اگر اس میں فز گئے تو نکلنے والے بھی نہیں تو اصل فیشن کی تیاری تو وہ وہ بھی کرنا ہے یہ کرے تو ساتھ میں وہ بھی کرنا ہے تو ایمان کے ساتھ میں آج میں اس سے گر گجر جائیں گے تو پھر یہ کامیابی آ جائے گی تقاضی کیا ہے ایمان کا کہ اللہ کی رجا اور اس کے بندے بن جائے اور اس کی رجا میں اپنی رجا تو خواہشات کو اپنی ساری اللہ کے حوالے کرنا یہ تو مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کو اب کہہ رہے کہ مسلمان ہیں اور دوسرے سے بھی کہہ رہے ہو جا ہوئی مسلمان یہ تو جل جا ہوگے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خواہشات کو اپنی رب کے حوالے کر دیں ساری خواہشات کو اس کے تابع کر دیں اور اب تو پسند بھی کرتے ہیں اسے رب کی نا فرمانی کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ راضی ہو جائے ایک گلام ہم خرید کر لائیں یہ ہمارے ہیں جو کام کرتے ہیں اور اگر وہ ہر چیز میں ہمیں ملائے کہ بھائی اتنے پیسے دیں گا پانچ جار رب دوں گا تو وہ لیاں کوئی بات نہیں دے دینا پانچ جار اتنی بجے کھانے کے لئے چھوڑوں گا اتنی بجے چھوڑ دے گا اتنی بجے چائے پی لگوں گا اتنی بجے رب بڑا اچھا بندہ ہے راضی ہوگا آپ اس سے آپ کی ہاں میں ہاں میں کر رہا تو اس رب کی رب میں بھی تو ہاں ملائے وہ جب کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو تو پھر وہ بھی راضی ہوگا جو آپ راضی ہو رہے ہیں اسے تو اس نے جو کہا پھر اس کی رضا میں راضی ہو جائے تو ویسے پھر جیسے ہم پسند کر دیں دنیا کے اندر لوگوں کو کہ کوئی ہماری ہاں میں ہاں ملائے ہماری اس سے نہیں جائے تو وہ اللہ بھی اس کو پسند کرتا تو اس کو سرینٹر کر دیں اپنے آپ کو اللہ نے یہاں فرمائے کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین لے کر بھیجا تاکہ وہ ہر دین پر اس کو گالب کر دے وقفہ باللہ شہیدہ اور اس کے لئے اللہ کافی ہے اللہ کی گوائی کافی ہے تو اب یہ ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے اب ہم جب اس کے بندے نہیں بنیں گے بندے بنیں گے اپنی رضا کو اس کے حوالے کر دیں گے اس سے محبت پیدا ہوگی اور اس سے پھر ملاقات کریں گے تو پھر محبت پیدا ہوگی اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ سب کریں گے تو یہ سب کس کے لئے ہوا ہاں بھی ہمارے لئے ہوا لیکن یہاں دین مکمل نہیں ہوتا ہے کس طرح پرسنل ہوا ہوا ہی میں نے آپ کو بتایا سارا پرسنل ہے لیکن بندے بننے کے بعد میں اس کی ایک معاشرتی جندگی یہ سماجی بھی جندگی ہے اور وہ اس کے اندر یہ امت ہی ابھی تو یہ تو بندے کی بات کی میں نے امت کی تو بات نہیں کہ امت ہی کس کو کہتے ہیں یہ تو سب بندے کی بات ہے یہ تو پرسنل عمل ہوگیا ہمارے امت ہی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم امت محمد ہی امت ہی امت ہے محمدیا ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو امت ہی اس کو کہا جاتا ہے جو خود کے بارے آگے سے نکل کر لوگوں کے بارے میں سوچے اس کو کہتے ہیں امت وہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہے نا انہوں نے سب کے بارے میں سوچا تو اس کو کہتے ہیں امت جو بعد میں آگے بھی سوکے امت کی فکر ہو اس کو اس کو کہیں گے امت وہ امت ہی ہے تو قرآن نے کہا کہ تم بہترین امت ہو وہ آن میں کہا اللہ نے کہ تم بہترین امت ہو اور امت نبی سے ہوتی ہے تو اس میں ہم شامل ہیں اور ساری دنیا شامل ہیں کیونکہ آخرین نبی تھے اب ساری جو ان کی امت ہے اس کی فکر ہم گونی چاہیے اللہ نہیں اپنے سورہ آل امران سنو مر تین آیت ہمارے ایک سو دس اکنتن کھیرا امتی اکراجت الناس پتامورا بل معروفی وطانہ لمنتر کہ تم سب امتوں میں سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے بھیجے گئے تم کو تمہارے لئے نہیں بھیجا لوگوں کے لئے بھیجائے تو اچھے کام کو حکم کرتے رہو برائی سے لوگوں کو روکتے رہو اگر امت میں بھلائی کے لئے نہیں نکلے تو پھر آپ امت میں شامل نہیں ہیں یہ تو پرشنل ہے آپ کی سب جاتے ہیں اگر امت کی بھلائی کے لئے نہیں نکلے تو پھر امت ہی نہیں ہے ان کی بھلائی کے لئے آپ کو نکلنا ہے وہ جس مقصد کے لئے بھیجا وہ نہیں کیا تو یہ منصب نہیں ملے گا کہ آپ کو امت ہی کلانے کا منصب تو تب ملے گا جو بتائے گا آپ کام کرے کائی کے لئے بھیجا آپ مانتے ہیں کہ آپ امت ہی ہیں تو پھر وہ کام نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کو منصب نہیں ملنے والا منصب ملنے کے لئے کرنا پڑے گا تو یہ کام کرے بھلائی کیا دوسرے کے بھی آخرت کی فکر سب اپنی دوسرے کے بھی آخرت کی فکر سب اپنی عبادتیں اپنی نمازیں اپنے پڑھتے رہیں وہ دین کے لئے نہ نکلے تو پھر یہ تو جہاد کس کو کہا اصل جہاد دنگوں کے لئے نکلنا جہاد دین کے لئے نکلنا جہاد صرف اپنے لئے اپنی نماز اپنی عباد اپنا روزہ آپ کر لیں تو یہ تو پھر خود کے لئے ہو گیا سارا یہ تو مدلہ بھی آدھی میں ہو گیا صرف اپنی فکر کر رہا دوسرے کی فکر نہیں کر رہا امتی کی فکر نہیں کر رہا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی پوری امت کی فکر قیمت تک کے لوگوں کیوں تو فکر تو فکر ہمارے اندر کیونی چاہیے تو پھر امت ہے تو اس کے لئے نکلیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا یہ دین کے لئے نہیں ہے یہ دین کے کام نہیں ہے آپ یہ سمجھتے ہم سمجھتے بھی نہیں دین کے اندر دین کے کام تو یہی ہے نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو یہ دین کے کام یہ دین کا کام نہیں ہے یہ آپ کو فائدہ ہو رہا دوسرے کو فائدہ نہیں ہو رہا تو فائدہ اس کو کہتا ہے دین دوسروں کو فائدہ پوچھانے والے کو کہا جاتا ہے یہ دین یہ قانون اللہ کا دوسرے کو فائدہ ہو اس سے تو وہ ہے یہ تو آپ کا پرسنہ لے اس سے کس کو فائدہ آپ کی نماز سے کے دوسروں کو فائدہ ہوگا پڑوسی چلا جائے گا جنت میں آپ پڑھیں گے نماز آپ جائیں گے خود تو دوسرے کے لئے کام کرنا یہ دین کا کام اس کو دین کہا جاتا ہے تو دین یہ ہے دوسروں کے لئے کرنا تاکہ دوسرے بھی دوسرے کے لئے کریں گے تب ہی تو یہ دین دوسرے پر گالیب آئے گا دوسروں پر کام کریں گے تب ہی تو یہ دین قرآن کے اندر اللہ نے کیا تاکہ یہ نبی تم پورے دین پر اس کو گالیب کر دو اس دین کو تو جب ہم کام کریں گے تب ہی دین گالیب ہوگا تب ہی دین کا کام ہوگا تو اپنے اپنے کرتے رہیں تو پھر کہاں سے دین گالیب ہوگا اور اس کی ضرورت نہیں ہے کہ خود عمل کرو اس کے لیے اللہ نے ایسی ایسی مقلوقات پیدا کی ہے اس کو کہا کہ رکو تو رکو میں اگرامت تک رہنے والا ہے سجدے تو سجدے میں رہنے والا ہے ایسی مقلوقات ہے آپ کیا رکو کریں گے اور سجدے کریں اور کیا آپ روزے رکھیں گے ایک دن آپ بارہ پندرہ گھنٹے آپ بہت بڑے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا وہ کھاتے نہیں کچھ ایسی مقلوق اللہ نے پیدا کری ان کو نہ پانی کی آجاتے نہ کسی چیچکی ان کو جروعاتے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں تو یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے تو آپ نے خود کا کام آف کرتے ہیں دین کا کام ہے دوسرے کے کام آنا تو اس کو ہم کو کرنا ہے اور قرآن کے اندر جہے کم سے کم دس آیت ہے جہاں پر اللہ نے کہا کہ جان اور مال سے جہاد کرنا اس کو کھپا دیں کم سے کم دس آیت میں کہا اور نہیں تو پھر جہاد نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا اس سے جوڑا گیا جہاد ہے تو پھر ایمان ہے اور اللہ نے یہاں پر کہا بھی کہ ایمان کے تعلق سے سورہ انکبو سورہ نمبر رومتی سایت نمبر دو میں فرمایا کہ لوگوں نے یہ خیال کرتے ہیں کہ کہنے سے ہم ایمان لائے وہ چھوڑ دی جائیں گے کہ یہ خیال ہے لوگوں کا کہ ہم ایمان لائے اور وہ چھوڑ دی جائیں گے حالانکہ ان کو آجمائش نہیں کی جائے گی ان کو قسائی نہیں کی جائے گی اور جو لوگ اس سے پہلے گجر چکے ہم نے ان کو بھی آجمائے تو ان کیا بات کر رہا ہم نے تو ان کو بھی آجمائے تھا ان کی بھی قسائی نہیں تو اللہ ان سے جلور معلوم کر گا کہ کون سچے اور اس کے اندر سے کون جھوٹے پہ جب اللہ کسا ہی کرے گا تب ہی تو معلوم پڑے گا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے تو وہ تو آجمائی بغیر آجمائی اس کے ایمان نہیں اب مو سے کہے رہے ہیں کہ ہم ایمان والے لیکن اپنے آپ کو یہ تو جھوٹی تسلی دل آ رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں خود سے کہ ہم ایمان والے اور ایمان کا کام کچھ نہیں ابھی تو جھوٹی تسلی اپنا آپ کو دینا ہے آپ کا نا اخلاق صدرنا کہ آپ کردار صدرنا نہ آپ کے تجارت نہ معاملات نہ رشتہ داروں سے تعلقات کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے پھر آپ کرے گے ہم ایمان والے تو پھر جھوٹی آپ خود کے یقین دل آ رہے ہیں جھوٹا کہ ہم ایمان والے اور یہ اللہ نے سورہ آل عمران کے عدنب ایک سو بیان سے میں یہی بات ہو رہا ہے کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داگل ہو جاؤ گے ابھی تو ہم نے تمہیں آجوائے نہیں اس سورہ بقرہ میں اور ڈیٹیل کے ساتھ میں فرمائے کہ ہم تم کو آجوائیں گے کن کن چیزوں سے اس میں دیکھتے ہم کو صبر کرنے والا صبر کرنے والا صبر وہ قرآن والا صبر کہ یہ سب لے لیں ہم تم سے اس کے بعد بھی تم پھر بھی دین میں لگے رہو جد و جہد کرتے رہو کہ لیلیا کوئی بات نہیں اللہ پھر کوشش کرو پھر بھی تیری عبادت کرو وہ اللہ صبر انہیں کی بیڑ گیا تو صبر وہ صبر ہے نہیں واپس سے لگ گیا کہ نہیں لگ گیا وہ اللہ صبر تو ایمان کا پھر نہیں تو فائدہ کہ ٹیسٹ جرور لیا جائے گا ٹیسٹ اللہ اس کا کرے گا اور جہاد کس نے کیا اور کتنے اس پر ڈٹے رہے یہ بھی ٹیسٹ لیا جائے گا کہ جہاد کس نے کیا تب ایمان والے اور جنت ہی ہوں گے نہیں تو پھر یہ دعویٰ جھوٹا ہے اور بڑا اب یہ باتیں جو میں آپ کو بطا بڑی سکت معلوم ہو رہی یہ تو جان مال سب لگانے کی بات ہو رہی اس کے بگیر تو دیکھی نہیں رہا تو قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے اس کے بگیر تو دیکھی نہیں رہی جنت یہ سب کرنا پڑے گا جب جا کے دننا تو ہم سمجھ رہے جس کو یا ہم سارے کے سارے لوگ سمجھ رہے کہ دو مو سے پاس ٹائم نماز پڑھ لو تو جنت اور وہ بات تو ہی نہیں رہی اس کے اندر تو یہ سکت معلوم ہے کیونکہ آخرت کی جندگی کا تصور نہیں اگر اس کا تصور ہوتا تو پھر یہ ہم کو سکتی معلوم نہیں ہو اس لئے سکتے لگتا ہے کہ ہماری خواہشیں خواہشات تمنا ہے ہماری وہ روک لگا دیتی ہے لیکن یہ خواہشات آپ کی پوری ہوگی دنیا بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو ہو نہیں ہے دنیا میں بھی ہو ایسا نہیں کہ آپ یہاں سے چھوڑ دے یہ دنیا کے اندر بھی ہوگی اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ فسیلہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30 میں اللہ فرمایا کہ ان اللہ جینہ قالو ربن اللہ سمہ استقام کہ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم ہو گئے جم گئے اس پر ہلے نہیں جرہ سے بھی ان پر فریشتے اتریں گے فریشتے اتریں گے کہ تم خوف نہ کرو اور گم نہ کرو اور جنت میں خوش رہا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا فریشتے اتریں گے فریشتے کس پر اترتے ہیں امبیاء پر رسولوں پر اترتے ہیں فریشتے اب رب اللہ ہے اس پر قائم رہے اور دوسروں کو اپنا رب نہیں بنایا دوسروں کو رب نہیں بنایا خواہشات کو بھی رب نہیں بنایا یہ بھی جھرگ گئے کہ رب ایک بات گئے اور آپ اپنی خواہشات کو نہیں مرے من میں نہیں یارہا میں تو یہ کم چھوڑ دیں تو اپنی خواہشات کو رب بنا لیا اللہ نے قرآن میں کہا کہ نبی آپ نے دیکھا جس نے اپنی خواہی ساتھ رب بنا لیا رب بنانا کیا ہوتا شرک کرنا ہوتا ہے شرک نہ ہوتا تو اپنا رب جو ہے کسی کو نہیں بنا اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصارہ کے تعلقے سے آیت جب سنائی گئی کہ انہوں نے نصارہ نے بنا لیا تو سہابہ نے خود اللہ کی رسول اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کہاں بنایا ہو انہوں نے تو بنائی نہیں پوچھا بھی تو بیچے منا کر رہے ہیں ہمارے علیموں کو رب تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ ان کے مذہبی رینومہ وہ سیاسی جو رینومہ ہیں ان کے جو بڑے ہیں ان کی مرضی جو اللہ کی مرضی کے خلاف جو بات بتاتے ہیں تو کیا اس پر عمل کرتے ہیں کی نہیں کرتے وہ جو حرام کرتے ہیں تو مانتے کی نہیں جو حلال کرتے ہیں مانتے کی نہیں وہلے مانتے ہیں وہلے یہ رب بنانا یہ بھی رب بنانا ہے تو یہ رب بنانا ہے لیکن یہ کہ جو قائم رہے ہیں ان پر فرشتے ناجل ہوں گے کہیں گے کہ آپ فرشتے کہیں گے آ کر ہم کو سنے تو نہیں دے گا لیکن ہم تو کوئی رسول نہیں نبی نہیں ہم کو سنے دے گا لیکن خوب گم دل سے نکل جائے گا مطلب فرشتے آپ کو ناجل ہو گئے آپ کے خوب گم انہوں نے دور کر دیا اور اب یہ ہم کو ایسا لگتا ہے اس آیت سے کہہ تو آخرت کی بات ہو رہی ہے اس کی اگلی آیت تمہیں اسی میں آگے یہاں فرمائے اللہ نے کہ ہم تمہارے دنیا کے بھی دوست تھے وہ فرشتے کہیں گے ان سے جنت میں کہہ رہے تو کیفیت وہاں کی بیان کر رہی لیکن وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے دنیا کے اندر بھی دوست تھے اور پھر جہاں جنت میں بھی ہے تمہارے لئے ہر چیز یہاں پر موجود ہے اور تمہارے دل کے خواہش جو ہے چاہے تم مانگو سب ملے گا کوئی خواہشہ تمہاری دوری نہیں رہے جائے اور ہر خواہش وہاں پوری کی جائے لیکن یہ جو خواہشہ دنیا کی جو ٹکراتی ہے جو ہم نے بنا رکھی ہے جو خواہشہ دے ٹکراتی ہے اب یہ اس لئے کہ ایمان پورا نہیں ہوا محبت نہیں آئی رب سے تعلقات پیدا نہیں ہوئے تو جب ایمان آ جائے گا تو یہ خواہشہ خواہشات ہماری بچے گی نہیں ایمان اگر مکمل آ جائے گا تو خواہشات ختم ہو جائے یا خواہشات بدل جائے گی اللہ کی رضا کی آ جائے گی خواہش تو رہے گی لیکن اللہ کی رضا مند کے خواہشات آ جائے گی اس کی رضا کے ساتھ میں آ جائے گی اس سے تعلق پیدا ہوگا تو ابھی یہ ایمان جو ہمارے پاس میں ہے وہ چنگاری ہے اور وہ بھی کیا یہ اندر چھپی ہوئی ہے دھومہ بھی نہیں نکل گا اس کو آگ بنے گی تب ایمان ہوگا جب بھی بھبک جائے تو تب پھر ایمان آ جائے گا تو بھار نہیں آئے گی تو پھر نہیں ہوگا تو یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد اصل تو بندگی کرنی تھی سرینڈر کرنا تھا یہ بھی یہاں پر بھی ملے گا اور آخیرت کے اندر بھی اور بھی ملے گا تو خواہشاتیں ختم ہو جائیں گی اور نعمتیں اللہ کی جو ختم نہیں ہوگی اتنا اس میں دے گا اگر یہاں دنیا کے اندر دنیا میں بھی دے گا آپ کے حصے کا اس نے لکھا ہے تو ملے گا ہی ملے گا لیکن آخیرت کے اندر تو اتنا دے گا کہ وہاں پر کچھ آپ کی خواہشات ختم ہو جائے گی سوچنا آپ بھول جائیں گے کہ کیا سوچوں سب تو سوچ لیا وہ بھی ملے گا اللہ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ کاف سورہ نمبر پچاس آیت نمبر پیتیس میں کہ انہیں جو کچھ وہ چاہیں گے ملے گا اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے وہ جو چاہ گئے ہوتا سب دیجئے لگے اور اس کو زیادہ دیں گے تو یہ کب ملے گا جب جان مال سے جہاد ہوگا جب جان مال سے جہاد ہوگا تو آگ اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے غراغی یہ بھی کہا کہ ہم نے تو سودہ کر لیا جان مال کا تم سے سودہ کر لیا تو اصل تو یہ ہے کہ خود کو سپودر کر دو اللہ کے اصل تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی خواہشات کو اور پورے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اصل تو یہ تھا لیکن اب نہیں کر رہے تو پھر اللہ نے کہا بندے میرے اپنے آپ کو حوالے نہیں کر رہے دنیا سے چپک گئے ان کے خواہشاتیں ختم نہیں ہو رہی تو اب کیا کرے چلو ان سے سودہ کر لے ان کو کیا پسند ہے دنیا کے اندر سودہ کرنا بہت پسند ہے مال کام میں لگ رہے تھے رات دی چلو ان سے سودہ ہی کر لے اب تو راضی ہو جاؤ سودہ کر لیا رب دیتے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا سورے سب سو نمبر 61 آیت نمبر 10 پہ فرمایا کہ ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عجاب سے نجات دے دے تجارت بھی بتا رہا ہوں سودہ کر رہا ہوں تاکہ تمہارا عجاب نکل جائے اس سے تو یہ جندگی جو درد بن گئی ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کیا کریں کیا سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ دین سے لگیں کہ تجارت کریں کہ کام کریں بیچ میں فسے میں کیا کریں تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا تو پھر تمہیں پسند آرہا وہ کرلو تو اس لئے اللہ نے کہا تم فسند رہا ہے دونے بھی کہا دین کریں تجارت کریں کیا کریں تو اللہ کا چلو سودہ ہی کرو جو تمہیں پسند ہے جو تم دنیا کے اندر جس میں باگتے ہو پھر آگے یہاں پر آیت نمہ گیارہ میں فرمائیں کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کر یہ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ اپنی جان اور مال سے جہاد کر دونوں سے جہاد کرنا ہے اس کی دین کی کوشش کرنا ہے تو پھر کیا کرے گا اللہ نے یہاں فرمائے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے جنت میں داکل کرے گا جس کے نیچے نہرے میں رہی ہو اگر تم جان مال سے جہاد کرو گے اس طرح اللہ نے یہاں فرمائے سورہ توبہ سور نمہ نو آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں کو ان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں ان کو خرید لیا جنت کے بدلے میں ان سے خرید لیا تو دونوں اسی کے تھے یہ دیا کس نے تھا چان آپ کی تھی مال آپ کا تھا یہ تو دیا ہی رب نے تھا پھر بھی کہا کہ چلو تم نے تمہارا مال لیا نا دو اچھی چلو سودہ ہی کلو حالانکہ اللہ نہیں دیا تھا تو جس نے بیش دیا سودہ کر کے اللہ سے اس کو جنت ملے گی اور جس نے نہیں بیچیں گے پھر ان کے لئے جنت کہاں ہے بیچ ہی نہیں رہے ہو تو بیش دے اللہ سے سودہ کریں گے تو پھر ان کے لئے تو یہ بھی ہے کہ سب اب یہ اللہ سب مانگ لے ہونا چاہیے کوئی سب ہی خرچ کر دے سب مانگ لے تو اللہ نے قرآن میں کہاں بھی کہاں ان سے سب مانگ لے یہ کنجوسی کریں گے یہ گھیلے بہانے کریں گے دیں گے نہیں ادھر تو تو رو سکتا کہ اللہ مانگ لے اور مانگ بھی لیتا تو دوسرے کے نام کر دیتا یہ بیچے کا یا بیبی کا داندہ کا سب میرے پاس تو کچھ ہی نہیں